اسلام علیکم فرینس ویلکم ٹو می چینل مظہر میں ہو آئیے فرینس بینہ دائم ایس کی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرینس یہ پاکستان سپر لنگ پی ایسل فرنچائز لاہور کلندرز نے انجرڈ کپتان محمد حفیظ کی جگہ مشہور زمانہ اسپارڈ فکسنگ اسکینڈل میں سزا یافتہ لیفٹ آرم بیٹسمن سلمان بٹ کو ٹیم میں شامل کر لیا ہے اسپارڈ فکسنگ اسکینڈل میں سزا یافتہ سلمان بٹ پابندی ختم ہونے کے بعد دومیسٹک کرکٹ میں واپس آئے اور اچھی کارکردگی دکھائی لیکن کسی بڑے ایونٹ میں شامل نہ ہو سکے وہ گزشتہ تین برسوں سے پی ایسل کے ڈرافٹ میں شامل رہے لیکن منتخب نہ ہو سکے لاہور کلندرز نے انجرڈ محمد حفیظ کے متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کر لیا ہے سلمان بٹ کی لاہور کلندر میں شاملیت کی تصدیق پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے بھی کر دی ہے جبکہ ٹیم کے ہیڈ کوچ آقیب جاوید کا کہنا ہے کہ محمد حفیظ کی انجری بڑا نقصان ہے لیکن سلمان بٹ ہی ان کا بہترین متبادل ہو سکتے تھے فرنچائز مینجر سمین رانا نے سلمان بٹ کو کلندرز میں ایک اچھا اضافہ قرار دیا ہے محمد حفیظ گرانچی کنگز کے خلاف پی ایسل کے پانچ میں اور لاہور کلندر کے دوسرے میچ میں انگوٹھے پر گیند لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے لاہور کلندر کی مینجمنٹ کے مطابق محمد حفیظ کو انگوٹھے میں فریکچر ہے جس کے لیے سرجری درکار ہے اور انہیں مکمل طور پر بحل ہونے کے لیے چھے سے آٹھ ہفتے لگیں گے محمد حفیظ کی غیر موجیدگی میں اے بی ڈویلیرز نے پشاور ظلمی کے خلاف لاہور کلندرز کی قیادت کے فرائز انجام دیئے تھے دیگر میچز میں بھی ڈویلیرز کا ہی کپتان برقرار رہنے کا امکان ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ٹھیکس ٹھیکس فور ووچنگ اللہ حافظ